اسلام علیکم میں رضا اسکری آپ سے مخاطب ہوں ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ہندی نجوم کے متعلق کچھ بات کرنے والا ہوں ہندی نجوم، انڈین نجوم، جوتش ویڈک یہ چاروں نام ایک ہی نجوم کے ہیں ویسٹرن سسٹم میں اور انڈین سسٹم میں فرق ہے کافی فرق ہے اس فرق کے مطالق ہم بات بھی کریں گے گھٹو گو بھی کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پر پاکیجا کلاسز کا آغاز بھی کریں گے تو جس کا دل چاہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس معاملے میں رابطہ کر سکتا ہے اور ہم ایک اچھی پلیویل پر کلاس میں سسٹم میں سارے مسئلے کو ڈکلیئر کریں گے سمجھائیں گے ویسٹر نجوم کیا ہے ویڈک نجوم کیا ہے چلیں جی آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے مریخ کا پر سرطان میں داخلہ مریخ جب بھی مریخ ٹرانزیٹ ٹو ٹو کینسر مارس ٹرانزیٹ کرے گا کینسر میں جناب اور یہ ویڈیو ہے اور یہ تاریخ ہے یہ میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ویڈک سسٹم کے مطابق ہے جیو تش سسٹم کے مطابق ہے اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب اس سے ہوتا کیا ہے مریخ کا پر سرطان میں داخل ہونے سے ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریخ یہاں پر اپنی افادیت کھو دیتا ہے کم کر دیتا ہے اس کا مثال آپ کو سادھی سمجھا دیتا ہوں کہ برش سرطان ایک آبی برچ ہے وارٹر سائن ہے اور مریخ جو ہے وہ ایک آتشی ستارہ ہے اور فائر ایلیمنٹ رکھتا ہے تو پانی اور آگ کی آپس میں کبھی دوستی نہیں بنی اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی فائر پلینٹ فائر ستارہ آتشی ستارہ وارٹر سائن میں آتا ہے تو وہاں اسے وعبال کا حبوب کا یا زبال کا سامنا ہوتا ہے یہ تین چار لفظی ہو رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کچھ کہتے ہیں بعض کچھ کہتے ہیں میں اس لیے یہ دو تین الفاظیز کر رہا ہوں تاکہ سننے والوں کے علم میں یہ ساری باتیں آ جائیں دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ مریخ کے برش سرطان میں قیام کو بعض لوگ منگلک بھی کہتے ہیں خصوصاً ایسی جگہ بھی جہاں چاند اور مریخ ایک جگہ ایک برش میں موجود ہو جائیں اب وہ کھا کوئی بھی برش ہو تو اسے چندرمنگلیوک بھی کہا جاتا ہے اور چندرمنگلیوک بھی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے مون کنجیکٹ ویڈ مارس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ مریخ اور کمر کا قرآن یہاں پر دو بار ہوگا برش سرطان میں مریخ کے قیام کے دوران یہ میں ٹرانزٹ کی بات کر رہا ہوں اور جن لوگوں کے ذائچے میں کمر برش سرطان میں موجود ہے ان کے پیدائشی کمر پر برش سرطان میں مریخ ٹرانزٹ کر رہا ہے اور ٹرانزٹ کی ڈیٹس وغیرہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یکم میں دس میں دوہزار تئیس سے لے کے یکم جولائی دوہزار تئیس تک مریخ برش سرطان میں رہے گا یاد رکھئے گا مریخ جب بھی برش سرطان میں آتا ہے حادثات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے عوامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں گے تو مختلف قسم کا خون بہنا جنگ و جدل لڑائی چھگڑے پسادات اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں مریخ کے برش سرطان میں قیام کے دوران مریخ بنیادی طور پر انسان کے اندر موجود پوٹینشل کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور جس وقت مریخ پر سرطان میں بابال میں چلا جاتا ہے تو انسان کا پوٹینشل ڈاؤن ہو جاتا ہے سبر و برداشت کم ہو جاتی ہے اجلت جلدی جلد بازی کی وجہ سے کئی غلط کام کر جاتا ہے اب اس سارے میٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سارے مسئلے کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سارے میٹر کو کس طرح دیکھیں اور کس طریقے سے اب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں یاد رکھئے گا اکیس پانچ دو ہزار تئیس سے مریخ اور پلوٹو کا باقائدہ جو ہے وہ ایک مقابلے کی کیفیت ہوگی اب یہاں اس مقابلے کو یونانی نجوم میں لیا جائے گا لیکن ہندی نجوم میں یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں لیا جائے گا کیونکہ میں گفتگو جوتیش نجوم کے حوالے سے کر رہا ہوں کیونکہ میں واضح کر دوں کہ مریخ کی جو نظرات ہیں چوتھی ساتویں آٹھویں دسویں نظر لی جاتی ہیں اور اس میں جو ساتویں نظر ہے وہ بہت سادہ مستحکم بھی نہیں لی جاتی لیکن بہارحال اس کے اثرات اپنی جگہ ہوتے ضرور ہیں تو مریخ اور پلوٹو جب وہاں مقابلے کی نظر پر ہوں گے تو یہ یاد رکھ لی جگہ کہ دس میری سے لے کر کے سوری تقریباً 21 تاریخ کو یہ مکمل نظر ہوگی اور 25 اور 26 مئی تک یہ معاملات پڑے علچے ہوئے اور شدت کے ساتھ سامنے آئیں گے اس دوران بارہ بروج کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کے کیا فائدے ہوں گے یہ بڑی اہم سی بات ہے اور اس کو سننے کی ضرورت ہے یاد رکھئے گا مشہور مایکروسوفٹ کے مالک بل گیٹس کے زائچے میں بھی مریخ اور کمرکہ سے جو ہے وہ سنبند ہے اور منگل یوگ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اینجلینا جولی کے نام سے زمانہ واقف ہے بہت اچھی ہالی ووڈ کی ادھاکارہ بھی ہے موڈل بھی ہے اور بہت ورل لیول پہ نیم اور فیم ہے ان کا ان کے بھی زائچے میں یہ ہے اس کے علاوہ بہت سے مشہور شخصیات کے زائچے میں بھی چندر منگل یوگ پایا جاتا ہے تو چندر منگل یوگ کو نیگٹیب نہیں لینا چاہیے اور یہ کئی صورتوں میں نیگٹیب نہیں ہوتا میں یہاں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ اگر ایک تین پانچ چھے نو اور دس پہلے تیسرے پانچویں چھٹے نوے اور دسویں گھروں میں چندر منگل یوگ آپ کے تالے گرچ سے ہو تو یہ انتہائی ساتھ حیثیت کا حامل ہوتا ہے دوسری چیز یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اگر پہلا گرچ سرطان ہے اور وہاں پر مریخ اور کمر موجود ہیں یا اگر پہلا برچ اقرب ہے اور وہاں مریخ اور کمر موجود ہیں تو یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جائیں گی منگل یوگ صحیح نہیں سمجھا جائے گا اس لیے نہیں سمجھا جائے گا کہ مریخ کو برچ سرطان میں جو ہے وہ وابال ہوتا ہے اور کمر کو برچ اقرب میں وابال ہوتا ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کمر مریخ کے گھر میں اور مریخ کمر کے گھر میں اچھے نہیں ہوتے یہاں پر یہ چندر منگل یوگ نہیں لیا جائے گا اگر پہلا گھر برچ سرطان ہوگا لیکن اگر پہلا گھر برچ حمل ہوتا ہے بہت اچھا یوگ بنے گا اگر ورگو ہے لبرا ہے قوس ہے یا چندی ہے تو یہاں پر اس یوگ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب چندر منگل یوگ کیا کرتا ہے اگر اس کے ہم نیگٹیو مصرات کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا ساتھ میں گھر میں اگر یہ یوگ لگے گا تو شادی بیعہ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرے گا اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور ایک منٹالیٹی میچنگ یا سہنیہ مانگی نہیں ہونے دیتا لڑائی، جھگڑے، تلخیاں دونوں طرف میاں بیوی کے درمیان میں رہتی ہیں اس کے ساتھ اگلی بات اگر میں کرتا چلوں مریخ کی نموست کے حوالے سے اگر یہ لگن میں ہے پہلے گھر میں ہے تو ایسا شخص غصے کا تیز ہوگا جلد باز ہوگا ہاتھ جلدی چلانا شروع کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑے کی جانب جلدی بڑھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے جذبات اور اپنے احساسات پر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے ورنہ ان لوگوں کے اختلافات نمانے میں بہت ہوتے ہیں اور یہ ہر دوسرے یا تیسے فرق کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا تلخیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیز اگر یہ پیزٹیف طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہی چیز برج حمل میں ہوتی ہے یہی چیز برج سنبلا میں ہوتی ہے یا برج کوس میں ہوتی ہے یا پھر برج جدی میں ہوتی ہے تو یہ انتہائی مسوط حیثیت کی حامل ہے برج جدی میں بنیادی طور پر مریخ کو شرف حاصل ہوتا ہے اور کمر یہاں پر نسوطن کمزور ہوتا ہے یہاں جو مریخ کی مسوط خصوصیات ہیں ان چاروں برجوں میں یاد رکھ لیجئے کہ میں پھر واضح کر دوں مریخ کو تو اگر برج حمل کے حوالے سے دیکھا جائے سنبلا کے حوالے سے دیکھا جائے کوس کے حوالے سے دیکھا جائے اسب کے حوالے سے دیکھا جائے اور جدی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان پانچ برجوں میں چندر منگل یوگ برا نہیں ہوتا اس چندر منگل یوگ کو پازیٹیف لیا جاتا ہے اور پازیٹیف اسے سمجھا جائے ایسے لوگ بہت ریپٹ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں دلیر پہادر شجاعت رکھنے والے اور کسی بھی طور پر ان کی بہادری اور ان کی قوت فیصلہ میں کمی نہیں آتی یہ لوگ قوت فیصلہ بہت اچھی رکھتے ہیں ان کے اندر پرداشت اور صبر کا مادہ بہت اچھا پایا جاتا ہے تاہم یہ یاد رکھ لیجیے گا چونکہ مریخ یہاں پر مصبت حیثیت کا حامل ہے اور مصبت خدوصیات دے رہا ہوتا ہے تو ایسے آپ کو بڑے بڑے جرنلز آرمی کے آفیسرز اور ایڈمنیسٹریشن کے عدو پر فائز بیوروکریٹس کے لوگوں میں آپ کو مریخ ہمیشہ اچھا ملے گا پوزیٹیو ملے گا اور سٹرونگ ملے گا اب یہاں کافی ساری باتیں ہیں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب پہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو عمام جو دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ رغوت سے نہیں دیکھا کرتے اس لئے میں بہت زیادہ شارٹ ٹائم کے ہوا شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بلکہ اگر آپ کی رائے اور آپ کی مصبت رائے مجھے ملی تو میں اس معاملے میں باقاعدہ چندرمنگل یوٹی کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ یاد رکھ لیجئے کہ چندرمنگل یوگ جو ہے وہ نحس نہیں ہے اور نحس ہے بھی آبی بروج میں یہ نحس ہے اکرب میں پائسز میں برچھوت میں اور کینسر یعنی برسردان میں تو اس کی حیثیت بہت ہی نیگٹیٹ بانے جاتی ہے یہاں کمر برسردان میں اتنا وضبوت ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات اور کنٹرول پر اس کے اندر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جذباتی طور پر بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں بہت ساری کام کی باتیں ہیں میں یہاں پاکستان اور اس کے ذائچے کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی موجودہ سیاسی صورتحال پر میں کسی قسم کی کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا ایسے مرد اور خواتین جن کے پہلے یا ساتھویں گھر میں یا آٹھویں گھر میں چندرمنگل یوگ ہو انہیں شادی میں رکاوٹ کا التوا کا سامنا ہوتا ہے وہ اس معاملے میں لازمی دیکھیں خصوصاً اپنی بچیوں کے ذائچوں کو لازمی دیکھیں کیونکہ بچیوں کی جب عمر نکل جاتی ہے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں مناسب مشتے بھی نہیں ملتے مناسب میچنگ بھی نہیں ہوتی اور پھر یہ کہی ایک پرابلم ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے دوسری بات جو وضاحت کے ساتھ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں مریل کی نظرات یاد رکھیے گا کمر دو مرتبہ برسرطان کے ساتھ ٹرانزٹ میں یوگ بنائے گا اب یہ جملہ آپ کو ہر جگہ سننے کو بھی لگا لیکن یاد رکھیں کہ ٹرانزٹ کے یوگ وقتی ذائچے میں مانے جاتے ہیں یا ٹرانزٹ میں آنے والے پہدائشی مسئلے پہ اگر آپ اس کو اطلاع کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اب اگر کسی شخص کے ذائچہ ولادت میں کمر برسرطان میں موجود ہے اور اس پر مریل کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو ایسے شخص کو بچنا چاہیے اس کے جذبات میں اتھل پتھل ہوگی ایکسڈنٹ ہو سکتے ہیں حادثات ہو سکتے ہیں چوٹ لگ سکتی ہے اس کے ساتھ مریل کی وجہ سے خون میں کسی قسم کی بیماری یا گروی سردی کا اثر معلوم پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب چیزیں ہم تب ہی سمجھوائیں گے جب ہم باقاعدہ اس کو سیریزلی اپنے ذائچے کے حوالے سے دیکھیں گے اگر ہم صرف ویڈیو سن کر لائک کیا یا سبسکرائب کیا یا ڈسلائک کر دیا آپ نے اور موبائل یا ٹیلیویزن یا سسٹرم باپ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں بکار ہیں ان پر عمل کیجئے علم کی ترویج آپ کے لئے ہے آپ کی بہتری کے لئے ہے آپ کو فائدہ دینے کے لئے ہے بارہ بروج پر مریخ کا کیا اثر ہوگا مریخ بور سرطان میں جب داخل ہوگا تو اس کے بارہ بروج پر کیا اثر ہوگا یہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ویڈیو جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد دو دن کے بعد نیکس ویڈیو چندرمنگل یوگ کے حوالے سے یا مریخ کے ٹرانسٹ کے حوالے سے اپلوڈ کر دی جائے گی ہمارے ساتھ رہیے گا اچھی اور علمی باتیں سنتے رہیے گا اجازت چاہوں گا خدا حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا